اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی پاکستان کی جنگلی حیات میں مارخور کو ایک نمائی مقام حاصل ہے جب بھی پاکستان کی جنگلی حیات کی بات ہو تو مارخور کا نام ذہن میں ضرور آتا ہے مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے جو ہمارے ملک میں کئی پہاڑی علاقوں میں پائے جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مارخور کے بارے میں حیرت انگیز حقائق آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو مارخور پہاڑی بکرے کی ایک نو ہے جو دنیا میں زیادہ تر پاکستان کے مختلف علاقوں میں ملتا ہے اس کا سائنسی نام کیپرا فلکنری ہے اور اس کا تعلق بکریوں کے خاندان کیپرینی سے ہے پاکستان میں یہ کوئے کراکرم کوئے ہندو کش اور کوئے سلمان کے پانوں پر پائے جاتا ہے پاکستان کے علاوہ مارخور افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے مالک میں بھی ملتا ہے مارخور کی تعداد انتہائی کم ہے جس کی وجہ سے اسے مادومی کے خطرات دہاک ہو سکتے ہیں اس لیے جنگلی حیات کے تحفظ کی عالمی تنظیم آئیو سین نے مارخور کو نیر تھریٹنڈ کا سٹیٹس دیا ہے اور اسے اپنی ریڈ لسٹ میں بھی شامل کیا ہے مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے اپنے خوبصورت بلدار سینگوں کی وجہ سے یہ پاکستان کی جنگلی حیات کے آئیکن کے طور پر جانا جاتا ہے مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سامب کھانے والا جانور حالانکہ مارخور ایک سبزی خور جانور ہے اور سامب اس کی خوراک میں بلکل بھی شامل نہیں ہے لیکن قدیم لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ واقعی سامب کھاتا ہے یہ قدیم خیالات شاید اس کے سینگوں کی وجہ سے پروان چڑے ہوں گے کیونکہ اس کے سینگ سامب کی طرح بلدار ہوتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ قدیم لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سامب کھاتا ہے مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سامب کو مار کر اس کو چبا کر کھا جاتا ہے اور اس کی جگالی کے نتیجے میں اس کی مو سے جاگ نکلتی ہے جو نیچے گر کر خوشکور سخت ہو جاتی ہے لوگ یہ خوشک جاگ ڈونتے ہیں اور اس کو سامب کے کاٹے کے علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں مارخور کا قد 65 سے 115 سنٹی میٹر تک ہو سکتا ہے جبکہ اس کی لمبائی 132 سے 186 سنٹی میٹر اور وزن 35 سے 100 کلگرام تک ہو سکتا ہے جنگلی بکریوں میں مارخور کی انچائی سب سے زیادہ ہوتی ہے البتہ لمبائی اور وزن میں سائیبیرین آئی ویکس کا نمبر آگے ہے اس کی خال ہلکے بورے سے کالے رنگی ہو سکتی ہے خال پر بال موسم گرمہ میں چھوٹے ہوتے ہیں البتہ موسم سرمہ میں یہ بال انتہائی گنے اور لمبے ہو جاتے ہیں جو انہیں سرمہ موسم کی شدت سے بچاتے ہیں نر اور مادہ مارخوروں میں بہتانی فرق کیا جا سکتا ہے کیونکہ نر مارخور کی ٹھوڑی گلے اور سینے پر ماداؤں کی نصبت زیادہ بال ہوتے ہیں مادائیں زیادہ سر رنگی ہوتی ہیں اور ان کے بال زیادہ گنے نہیں ہوتے سینگل پتہ دونوں جنسوں میں موجود ہوتے ہیں نر کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے جو گریلو بکریوں میں سے کئی زیادہ ہوتی ہے مارخور پاکستان میں گلگت بلتستان، زلہ چترال، وادیہ کالاش اور وادیہ ہنزہ سمیت دیگر شمالی علاقوں کے علاوہ آزاد کشمیر اور مقبوزہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی ملتا ہے اس کے علاوہ یہ بلوچستان میں کوئی سلمان اور چلتنگ کی پاڑیوں پر بھی ملتا ہے پاکستان سے باہر یہ افغانستان، اسبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان میں بھی موجود ہے پاکستان میں بالو مارخور تعداد میں پچیس سو سے بھی کم ہوں گے دنیا بر میں مارخوروں کی چھ زیلی اقسام یا سب سپیشیز پائی جاتی ہیں جن میں سے پانچ پاکستان میں ملتی ہیں ان میں بخارائی مارخور کو چھوڑ کر باقی تمام اقسام پاکستان میں موجود ہیں آئیے ان اقسام کی تھوڑی تفصیل ملائزہ کرتے ہیں نمبر ایک کشمیر مارخور یا پیر پنجال مارخور کشمیر مارخور جسے پیر پنجال مارخور بھی کہتے ہیں پاکستان میں چترال، دیر اور سوات کوئستان، ازاد کشمیر اور بارتی مقبوضہ کشمیر کے لاغمیں پائی جاتا ہے اس کا سائنسی نام کیپرا فلکنری کشمیری انسس ہے ایک وقت تھا جب کشمیر مارخور کی تعداد پاکستان میں صرف تین سو رہ گئی تھی لیکن پھر خیبر پختونخواہ وائر لائف دپارٹمنٹ نے کمیونٹی بیس ٹرافی ہنٹنگ پروگرام شروع کیا اس کا سائنسی نام کیپرا فلکنری فلکنری ہے یہ کشمیر مارخور یا پیر پنجال مارخور سے ملتا جلتا ہے اور اس کے سینگ بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں جو تقریباً سیدھے ہوتے ہیں مغرب میں یہ وانستان کے مشرقی علاقوں تک ملتا ہے اس مارخور کی رینج کافی بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر مشتمل ہے ایک وقت تھا جب اسے انڈینجر ڈیکلیئر کیا گیا تھا لیکن ان کے تحفظ کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان میں اب ان کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے یہ مارخور برفانی تینوے بیڑیے اور لنکس بلی کے فطری شکار میں شامل ہے نمبر تین کابل مارخور کابل مارخور پاکستان میں مالکن اور مرتان کے پانوں پر ملتا ہے اس کا سائنسی نام کیپرا فلکنری میگا سیروس ہے پاکستان سے باہر یہ افغانستان میں بھی پائے جاتا ہے ایک وقت میں کابل مارخور بھی کافی کم ہو گئے تھے لیکن اب ان کی تعداد میں بھی کچھ اضافہ دکھنے کو ملا ہے نمبر چار کوئے سلمان یا بلوچستان مارخور کوئے سلمان مارخور پاکستان میں کوئٹا کے مختلف قریبی پاڑی سلسلوں جیسا کہ مردار، تختو، زرغن اور کالی پھٹ وغیرہ میں ملتا ہے اس کا سائنسی نام کیپرا فلکنری جرڈونائی ہے اس کو سیدھے سنگو والا مارخور بھی کہتے ہیں نمبر پانچ چلتن مارخور چلتن مارخور پاکستان میں صبح بلوچستان میں موجود چلتن کی پاڑیوں پر پائی جاتا ہے اس کا سائنسی نام کیپرا فلکنری چلتنسز ہے کچھ مائرین اسے سندھ آئیبیکس کی زیلی نو بھی سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے اسے چلتنی پاڑی بکری بھی کہا جاتا ہے نمبر چھے بخارائی مارخور یہ مارخور کی واید زیلی قسم ہے جو پاکستان میں نہیں پائی جاتی اس کا سائنسی نام کیپرا فلکنری ہپنری ہے یہ وستی اشیائی ریاستوں یعنی تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان میں پائی جاتا ہے اور شاید افغانستان میں بھی یہ موجود ہو سکتا ہے ان کے دادات چھے ازار کے لگ بک ہے مارخور پاڑی جانور ہے اور چھے سو سے چھتیس سو میٹر تک کی بلندی پر پائی جاتا ہے یہ عام طور پر شابلوت، سنوبر اور دفران کے جار زیادہ جنگلوں میں رہتے ہیں مارخور دن میں چرنے پھرنے والا جانور ہے اور زیادہ تر صبح صویرے یا سہ پیر کے وقت نظر آتا ہے ان کی خوراک موسم کے ساتھ ابدیل ہوتی ہے موسم گرمہ اور بہار میں یہ گاس چرتے ہیں جبکہ سردیاں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں جوڑے بنانے کا عمل سردیاں میں ہوتا ہے اور نر ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ پھسا کے سب قد لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں مادہ کا عمل 135 سے 170 دن تک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک یا دو اور کبھی کبار تین میمنیں پیدا ہوتے ہیں مارخور ریورڈ کی شکل میں رہتے ہیں جس کی تعداد نو تک ہو سکتی ہے ریورڈ میں بالغ مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں بالغ نر عموماً اکیلے رنہ پسند کرتے ہیں ان کی آوازیں بکری سے ملتی جلتی ہیں موسم سرما کے اوائل میں نر اور مادہ ایک ساتھ کھولے گاس کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں جبکہ گرمیوں میں نر جنگلوں میں ہی رہتے ہیں اور مادائیں پتھریلی چٹانوں پر چڑھ جاتی ہیں کچھ مائرین نے مارخور کو عام گریلو بکرے کے اجداد کی صف میں شامل کیا ہے ان کے مطابق موجودہ گریلو بکرہ دراصل مارخور اور پاڑی بکروں کی آپس میں افضائش نسل کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے بعض مائرین نے سینگوں میں مشابیت کی وجہ سے مارخور کو چند مصری بکریوں کی نسل کا جد بھی قرار دیا ہے لداخ اور طبط میں موجود پشمینہ بکری بھی مارخور کے خاندان میں تصور کی جاتی ہے اس کے علاوہ سسلی میں پائے جانے والی گرگرنٹانہ بکری اور آئی لینڈ کی بلبری بکری کے بارے میں بھی یہی گمان کیا جاتا ہے پاکستان میں مارخور کی قدرتی شکاریوں میں برفانی تینوہ، طبطی بیڑیا، یوریشیائی لنکس اور بورا ریچ شامل ہے اس کے علاوہ ان کی بچوں کو سنیری اقاب سے بھی خطرہ رہتا ہے شکاریوں سے بچنے کے لیے مارخور اپنے ارگر کے ماحول پر گیری نظر رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سونے کی حص بھی کافی تیز ہوتی ہے جس سے یہ شکاریوں کی موجودگی کا پتہ لگا سکتے ہیں برطانوی راج کے دنوں میں مارخور کو مشکل ترین شکار کا جانور تصور کیا جاتا تھا کیونکہ یہ دشوار گزار راستوں اور پاری سلسلوں میں پائے جاتے تھے اگرچہ اغانستان میں ان کا شکار غیر قانونی ہے لیکن نورستان اور لغمان کے علاقوں میں ان کا شکار روایتی طور پر کیا جاتا ہے اور پچھلے عرصے میں گزرنے والی اغان جنگ کے دوران اس میں اضافہ ہوا ہے بارت میں پاکستانی سرحت کے قریب اب بھی ان کا شکار کیا جاتا ہے تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان میں مارخور کا شکار خوراک کے علاوہ ان کے سینگوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے جنہیں مختلف دیسی ادوائیات میں استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں مارخوروں کی گرتی ہوئی عبادی کے پیش نظر ٹرافی ہنٹنگ سکی مطارف کی گئی جس سے خاطرخواہ آمنی حاصل ہوئی اس آمنی کو ان کے تحفظ کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے پاکستان میں گزشتہ سالوں میں مارخور کی عبادی میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے البتہ دوہزار بیس کے بعد پاکستان میں مارخوروں کی تعداد دوبارہ کم ہوئی ہے جس کی وجہ غیر قانونی شکار اور فنڈز کی کمی بتائی جاتی ہے مارخور کو ریاست ہائے متحدہ امدیکہ اور بہت سے دیگر ممالک میں مطارف بھی کیا گیا ہے آئیو سین کے مطابق مارخور کو ایسے جانوروں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے یعنی اگر ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقتماعات نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ نسل قرآن عرض سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے دوستو یہ تھے پاکستان کے قومی جانور مارخور کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ایسے کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ